اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اپنے تمام دوستوں کو آج کے سیف اینڈ احمد ویلاغ میں خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے سب دوست خیر و حریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تو دوستو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں نئے آنے والے دوستوں سے میری خصوصی ریکویسٹ ہے کہ برائی مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ کریں تو دوستو بلا تاہیر میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چوزوں کی فلیشنگ کیس کی جاتی ہے دوستو جس وقت چوزہ نکلتا ہے تو قدرتی طور پر اس کے اندر خوراق موجود ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ایک نظام میں کہ وہ اور تالیس گھنٹے تک بھوکا نہیں ہوتا ایک وجہ یہ بھی ہوتا ہے کچھ چوزیں جلدی نکل جاتے ہیں جبکہ کوئی دوسری اور تیسری دن تک مسلسل نکلتے رہتے ہیں اور جو چوزیں پہلے نکلے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے اندر غزائیت موجود ہوتی ہے تو عام طور پر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ چوبیس گھنٹوں تک جو چوزیں نکلتے ہیں ان کو ہم انکویٹر کے اندر رکھتے ہیں پھر ان کو نکال کر ہم بروڈر کے اندر رکھ لیتے ہیں جس وقت چوزیں ہم بروڈر میں رہ کر جاتے ہیں تو ایک تو ان کی ہیٹ برابر کرنی ہوتی ہے تاکہ ان کو کم سے کم پہنتی سنٹرگریر تک ان کی ہیٹ ملتی رہا ہے برنا وہ مرجانے لگ جاتے ہیں بیمار ہونے لگ جاتے ہیں کمزور ہوتے ہیں دوسرا آئندہ چوبیس گھنٹوں تک کے لیے پہلے چوبیس گھنٹوں کے بعد آئندہ چوبیس گھنٹوں کے لیے ان کو کوئی خوراک نہیں دیتے بلکہ ان کو میٹھا پانی پلاتے ہیں میں اکثر گلی کوزی مکس کرتا ہوں لیکن اگر آپ چینی مکس کر لیں یہ شکر بھی مکس کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کی مقدار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک لیٹر پانی میں آپ تقریباً چار چمچ چینی کے ڈال دیں یہ شکر کے ڈال دیں تو اس کو مکس کر کے مقاماً حل کر کے چوزوں کے آگے رکھیں اور کوشش کریں کہ زیادہ ٹھنڈا پانی نہ رکھیں نیم گرم پانی چوزوں کے آگے رکھیں پھر جب تیسرا دن آ جائے گا تو پھر چوزوں کو آپ باریک فیڈ دیں جس طرح مختلف ایجنسیوں سے باریک فیڈ ملتی ہے ادھر سے بھی آپ لاسکتے ہیں اگر آپ کے پاس موٹی فیڈ ہے چودہ نمر فیڈ موجود ہے تو آپ گرینڈر میں باریک کر کے ان کو دے دیں کہ ان کے جن لوگوں کے پاس تھوڑی سی مرگی ہوتی ہیں وہ فیڈ کو مقررہ اصحاب سے نہیں لاسکتے جس طرح کہ زیرو سائز یا بڑا سائز یا بریڈر کا سائز ہوتے تو گھروں میں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جدر بھی پولٹری آلوں کی دکانیں موجود ہوتی ہیں ادھر سے کھلی فیڈ لے آتی ہیں چار کلو پانچ کلو یا دس کلو لے آتی ہیں پھر ادھر مسئلہ ہوتا ہے چونکہ ان کو باریک کھلی فیڈ نہیں ملتی تو آپ نے اس طرح کرنا ہے اور سیڈ کو آپ مکمل گرینٹ کر کے چوزوں کو دے دیں اس سے آپ کا چوزہ ہیلتی ہوگا تو دوستو آگے آپ نے اس طرح کرتے جس وقت چوزہ سات آٹھ دن کو ہو جائے آپ نے ایک لیٹر پانی میں آدھر کپ دودھ کا ڈالنے اور ساتھ آپ نے اس طرح چار چمچ چینی کے مکس کر گئے چوزوں کے آگے چھ سات گھنٹے رات دن میں رکھنے ہیں اس تو ان کا پیٹ بگرا نرم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے کوئی بھی انٹی بائٹر یا دوسری دوائی ان کو آئندہ چوبیس کینٹو تک بلکل نہیں کھلانی کیا ان کے جس وقت پیٹ آرڈرڈی ان کی آنتیں وغیرہ نرم ہوتی ہیں تو اگر آپ ان کو کوئی مزید انٹی بائٹر یا دوسری دوائی کھلائیں گے تو وہ ان کے پیٹ کو مزید حراب کر دے گی آپ نے چوبیس کینٹو کے بعد اس طرح کرنے کہ جس وقت چوبیس کینٹو گزر جائیں اس کے بعد آپ کوئی بھی ان کو جو پولٹری کی طرف سے مقرر کردہ دوائی ہے یا کوئی انٹی بائٹر آپ دینا جاتے ہیں یا کوئی درد کی دوائی جس طرح بروفن ہوتی ہے بروفن سی رب دے دیں پانی میں مکس کر لیں لیٹر پانی میں دو تین چمن مکس کر لیں یا پھر آپ سپران مکس کر لیں دونوں میں سے آپ نے ایک دن ایک دوائی دینی ہے اور زیادہ دوائی نہیں دینی کیوں کہ ان کے بروڈنگ سے ان کا جسم ان کے جو اندر اضاف غیرہ ہوتی ہیں جسم کے نظام انظام ہوتا ہے وہ متسر ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے اور اس سے ایک دن میں مسائل پیدا ہوتی ہیں اس لیے آپ نے ایک دوائی دینی ہے جس وقت آپ فلاشنگ کر لیں گے تو فلاشنگ کے بعد دوائی بہت اچھا اثر کرتی ہے ہمیشہ ان کے پیٹ کو ہمیشہ فلاشنگ کے بعد دوائی دی جاتی ہے تو یہ عمل آپ جب بھی کریں آپ کر سکتے ہیں کم سے کم ان کے درمیان ہفتہ داستین کا وقف ہونا چاہیے پھر اگر آپ کسی وقت بھی کوئی ان کو انٹی بائٹے کھلاتے ہیں تو اس وقت بھی آپ ان کی فلاشنگ کر سکتے ہیں اور فلاشنگ کے چوبیس کے انٹی با آپ ان کو دوائی دے سکتے ہیں یہ عمل آپ جو بریڈر مرگی ہوتی ہے ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں تو امید ہے دوستو آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئید ہوگی آئندہ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ